سارا دن پچھوائیوں کو سوشل میڈیا کے اوپر بک بک کرتے گالیاں نکالتے دیکھ کر میں اکثر سوچتی تھی کہ بھائی یہتنے ویلے کیوں ہیں کوئی کمپین کیوں نہیں کرتے سارا دن ویلیاں مارتے ہیں پیسے بھی لیتے ہیں اور کمپین بھی نہیں کرتے ہیں پھر مجھے یاد آیا کہ بچاروں کی لیڈرز جن کے پاس تو کوئی بیانیاں چھوڑا ہی نہیں اب کیا کہیں ساری گال ہو گئی ہے ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ اپنے ووٹ کے ذریعے نظام بدلنا چاہتے ہیں یہ کیا کہیں عورت کے ذریعے اقتدار میں آنا چاہتے ہیں ہمارے سلوگن تو کچھ اس طرح سے ہے نا ظلم کا بدلہ ووٹ سے ووٹ ہماری طاقت غلامی نامنظور یہ بچارے کیا آپ اپنا نعرہ لگائیں پہلے کہتے تھے کہ ووٹ کو عزت دو وہ والا بیانیاں وہ والا نعرہ تو وڑ گیا اب یہ کیا کہیں گے اقتدار کی کرسی بوٹ سے بوٹ ہماری طاقت یا نوٹ ہماری طاقت یا کہیں گے غلامی منظور تو ہم آپ کی مجبوری سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس کچھ کرنے کے لیے ہے تو نہیں نہ آپ کے پاس کوئی بیانیاں ہے نہ ہی آپ کے لیڈرانس نے آپ کو کسی قابل چھوڑا ہے اور نہ ہی آپ کے لیڈرانس کی عوام میں مقبولیت ہے نہ ہی قبولیت ہے تو آپ نے سا دن بیٹھ کے ویلیاں ہی مارنی اور بگ بگ کی کرنی ہے تو بھئی کرتے رہو لیکن یاد رکھو پریشان نہیں ہونا یہ آخری تین دن رہ گئے ہیں انشاءاللہ آٹھ فروری کو ہم سب عمران خان کو ووٹ دے کر کامیاب کروائیں گے اور پاکستان کو حقیقی ذاتی دلوا کر آپ کو بھی ازاد کروائ موسیقی